ہیلو فرینڈز آپ سب کیسے ہیں میں ہوں جیوسنا ایک بار فیر سے میرے چینل جیوسنا کچن میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں لے کر آئی ہوں وارٹر میلن کا شربت جی ہاں اسے تربوجے کا شربت کہتے ہیں اسے بنانا سچ میں بہت ہی آسان ہے اور ان گرمیوں کے موسم میں تو یہ پینا بہت ہی زیادہ لابدائق بھی ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ ہیلڈی ریسپی ہے اور اسے بنانے میں آپ کو بہت کم سمجھ لگتا ہے اگر آپ تربوجے کھانے کا من نہیں ہے یا بچے تربوجہ کھانے میں آنا کھانی کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بچوں کو یہ شربت دے سکتی ہیں اور اس گرمیوں کے موسم میں تو یہ بہت ہی زیادہ لابدائق ہے اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے امید کروں گی کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی ہلو فرینڈز میں ہوں جیوسنا جیوسنا کچن میں آپ کا سواگت ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نیو نوٹیفکیشن مل سکے اور پلیس سبسکرائب کا یہ لال بٹن نبانا بلکل بھی نہ بھولیں یہ پوری طریقے سے فری ہے تربوجے کا شربت بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ میزرمنٹ کپ لیا ہے میں نے اس کپ کے ناپ سے دو کپ میں نے یہاں پر دودھ لیا ہے میں نے یہاں پر چلد تھنڈا دودھ لیا ہے آپ کو ابلہ ہوا دودھ لینا ہے لیکن بلکل تھنڈا کر کے جتنا ہی زیادہ یہ چلد ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ شربت کا ٹیز پڑے گا آپ اس طرح کی میزرمنٹ کپ کی بجائے دو کپ تھنڈا دودھ بھی لے سکتے ہیں اب باری آتی ہے چینی ڈالنے کی یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون پورڈر شگر کا یوز کیا ہے یہاں میں نے پیسی ہوئی چینی ڈالی ہے اور اس کا ایک کارن بھی ہے چونکہ دودھ ہمارا بہت زیادہ چلد ہے اور اگر ہم چلد دودھ کے اندر نورمل چینی ڈالیں گے تو اسے ملنے میں بہت ٹیم بھی لگے گا اس لئے میں نے چینی کو تھوڑا سا مکسی میں پیس لیا ہے اگر آپ اسی ہوئی چینی کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں اب نورمل ہی چینی کا یوز کر سکتے ہیں اور دو ٹیبل سپول ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور اسے لگاتر چلائیں گے تاکہ ہماری چینی اچھے سے اس دودھ کے اندر مکس ہو جا ہے دودھ تھوڑا سا تھنڈا بھی ہے اس لئے ہمیں چینی کو مکس کرنے میں ٹیم بھی لگے گا یہ دیکھیں لگاتر میں نے اسے چلایا ہے اور یہ چینی ہماری اچھے سے دودھ میں مکس ہو چکی ہے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب اس ٹیج پہ آکے میں نے لیا ہے یہاں پہ تین ٹیبل سپون روبزہ شروع میں میں ڈالوں گی یہاں پہ دو چمچ روبزہ تاکہ یہ روبزہ کا اچھے سے کلر بھی آجا اور مکس بھی ہو جائے یہاں میں نے سب سے پہلے ڈالا ہے دو چمچ روبزہ اسے اچھے سے ملائیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس کا پنکشہ اب یہ اچھے سے مل چکا ہے اب میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون پھر سے روبزہ ڈالا ہے تاکہ اس کا کلر اور بھی جیتے اچھے سے آ جائے اور روبزہ کا ٹیس بھی دودھ میں آ جائے یہ دیکھیں ہمارا یہ دودھ کا کتنا اچھا کلر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے میں یہ کتنا یمی بھی لگ رہا ہے چلیے اب اسٹیج پہ آکے میں نے یہاں پہ ڈالی ہے تھوڑی سی آئیس کیوب چونکہ ہمیں اس کو ایک چلد شربت بنانا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ آئیس کیوب کو یوز کیا ہے چلیے اب ہم بڑھتے ہیں آگے اب اسٹیج پہ آکے میں نے لیا ہے ایک کٹوری کٹا ہوا مجھے کی کوئی ہوا مجھے کی بڑھتے ہیں اور میں نے اس میں سے بیج بھی ہٹا دیئے ہیں کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس میں سے بیج ہٹا دیجئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ہوں چھوڑی چھوڑے مجھے کوئی ہوا چلیے اب ہم اسے بھی شربت میں یاد کر دیتے ہیں چونکہ ہمیں یہاں پہ تربجے کا ہی شربت بنانا ہے اس لئے آپ کو یہاں پہ کافی سارا تربجہ ڈالنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنا دیلیشیس لگ رہا ہے یہ دیکھئے ہمارا یہ تربوجے کا شربت پوری طریقے سے تیار ہو گیا ہے اور سچ میں اس کا ٹیز بھی بہت زیادہ اچھا ہے اگر آپ چاہے تو اس میں اور تربوجے ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی آسانی سے بن گیا ہے اور اسے بنانے کے لیے میں نے آپ کے کسی بھی طرح کے گرینڈر کا بھی use نہیں کیا ہے بس میں نے پسی ہوئی چینی ہی اس میں ڈالی ہے وہ بھی پوری طرح سے آپشنل ہے آپ چاہے تو اسے ڈریکٹی بھی ڈال سکتے ہیں چلیے اب لیتے ہیں گلاس اور اب اس گلاس میں ہم اس شربت کو ڈال دیتے ہیں سچ میں گریمیوں کے موسم میں اس طرح کا شربت پینا بہت ہی زیادہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بینیفیٹڈ ہے اور اسے بنانا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے تیور بچے وارٹر مائل کو کھانے میں بہت ہی زیادہ آنا کانے بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے انہیں یہ شربت دیں گے تو دیفرینٹلی انہیں بہت ہی زیادہ پسند بھی آئے گا اور اسے بنانے کے لیے آپ کو مشکل سے پانچ منٹ کا سمیہ بھی نہیں لگا اور یہ جھڑپٹ بننے والی بھی یہ ریسیپی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے اسے گلاس میں ڈال دیا ہے باقی کے دو گلاس میں بھی ہم اس کو ڈال دیں گے پر سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو ہی گلاس میں میں نے اسے یہاں ڈالا ہے اور جتنی کونٹیٹی میں میں نے یہ شربت بنایا ہے اس میں یہ چارا گلاس آرام سے بن جائے گا پر میں نے آپ کو دو ہی گلاس میں ڈال کے دکھایا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ شربت پوری طرح سے بن چکا ہے تھوڑا سا ہم چاہے تو ہم اس کی تھوڑا سی فینشنگ کے لیے بھی کچھ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے پھر سے لیا ہے تھوڑا سا روپز ہے تھوڑا سا اس میں روپزر ڈالی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا یہ چیلو شربت بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ تھنڈا تھنڈا تربوجے کا شربت پوری طریقے سے تیار ہے اور اسے بننے میں مجھے مشکل سے پانچ منٹ کا سمیں بھی نہیں لگا جھٹ پڑ آپ اسے بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں میں اسی طریقے سے ایزی اور سمپل ریسیپی پوست کرتی رہوں گی سبسکرائب کا یہ لائل بڈن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں یہ پوری طریقے سے فری ہے لازٹ میں نے انگریئنٹس بھی لکھ دیئے ہیں آپ انہیں بھی پڑ سکتے ہیں جو سے کچن میں آپ کا سوگت ہے تھنکس فور واشنگ